اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان یعنی بلے کے نشان پر شب خون مارا گیا اور بلاخر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب بھی ایک موقع باقی ہے کہ وہ اپنے بلے کا نشان واپس لے سکتی ہے اور بلے کے نشان پر ہی الیکشن لڑ سکتی ہے وہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اس پہ بات کریں گے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب بھی ایک ایسا متفق کا نشان موجود ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف اپنے پورے کانڈیڈیٹس کو یکجا متحد اور یونائٹ کر سکتی ہے وہ کون سا ہے اس پر کیسے عمل درامت ہوگا یہ بھی آج کے وی لاغ میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں دوستو اس وقت پاکستان میں لندن پلین پر عمل درامت ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے جو نیوز چینلز ہیں یہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس کے معاون بنے ہوئے ہیں جس طرح سے کل سارا دن پروپیگنڈا کیا جاتا رہا آپ نے خود دیکھا یہی وجہ ہے کہ میں بھی ایک نیوز چینل کا حصہ تھا ٹی وی پر ویڈ کر آپ کو جھوٹی سچی خبریں دیتا تھا لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں کسی ایسے پلین کا حصہ بنوں جو میرے ہی ملک کو غلام بنا دے اس لیے میں نے مین اسٹریم میڈیا کو خیر بات کہہ دیا ہے اور میں نے اب یہ اہد کر دیا ہے کہ اس لندن پلین کو ایکسپوز ضرور کرتا رہوں گا دوسری جانب یہ جو مافیا ہے یہ جو وارداتی ہیں یہ باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس اپنے چینل کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے میں ان وارداتوں کو ایکسپوز کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں دوستو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جڑ جائیں ہم ملکے اس لندن پلین کو ایکسپوز کریں اور ہماری آواز ہمارے جتنے میمبر زیادہ ہوں گے اب الحمدللہ ایک لاکھ دس ہزار سبسکرائبز ہو چکے ہیں جتنے ہم میمبر زیادہ ہوتے جائیں گے ہماری آواز اتنی زیادہ توانہ ہوتی جائے گی اور ہم حق اور سچ کی آواز بن سکیں گے اور حق اور سچ اور نائنصافی اور لاکانونیت کے خلاف آواز اٹھا سکیں گے دوستو پاکستان تحریک انصاف اب بھی نہیں ٹوٹی اب بھی پاکستان تحریک انصاف ویسی کی ویسے ہی ہے بلکہ یہ نشان واپس لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہلے سے چار سو گناہ زیادہ اُبھر کے سامنے آئی ہے کیونکہ کوئی بھی پریشر ہے جب کسی بھی چیز پر آپ پریشر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک اپوزٹ پریشر بھی آتا ہے اس کی ایک ریزسٹنس بھی آتی ہے اور وہ پریشر بڑا ہیوی ہوتا ہے وہی پریشر ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے یہ بھی اسی پریشر کی وجہ سے ہے کہ اپریل دوازار اکیس سے پاکستان تحریک انصاف کے گرد جس طرح سے گھیرا تنگ کیا گیا جس طرح سے ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے گئے پاکستان تحریک انصاف پر تو اسی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی مقبول ترین اور دنیا کی مقبول جماعت ہے اور مسلم امہ کے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت عمران خان صاحب جب ان کی پارٹی سے ان کا فنڈامینٹل رائٹ صرف ایک معمولی سی بے زبدکی کی وجہ سے چھین لیا گیا تو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے نظام انصاف نظام قانون کی جگہ سائی ہو رہی ہے اب ایک آخری موقع ہے پاکستان کی انہی عدالتوں کے پاس پاکستان کے انہی ججز کے پاس اپنی عزت بچانے کا اپنی ساکھ بحال کرنے کا اب بھی ایک موقع ہے اور شکریہ ادا کریں پاکستان تحریک انصاف کا کہ پاکستان تحریک انصاف خود کیا موقع لے گی پاکستان کی عدلیہ کو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب بھی ایک موقع دے رہی ہے کہ اپنی ساکھ بچائیں اور بحال کر لیں اور تاریخ میں اپنا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ میں درج کروائیں بجائے اس کے کہ جو اس وقت لوگ جو ہیں ایون پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ سے ہوں یا پھر مخالف سائیڈ سے ہوں وہ اس وقت جو تبصرے کر رہے ہیں جو تجزیہ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی جو تجزیہ تبصرے کر رہے ہیں وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جسٹس ساکم نصار کے ساتھ ملا رہے ہیں ایون حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ میرے جتنے بھی اندازے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ غلط ثابت ہوئے ہیں میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بڑے اصول پسند انسان ہیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ ڈٹ جانے والے ہیں یہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے سارے اندازے ان کے بارے میں غلط ثابت ہوئے جس طرح سے انہوں نے سہولتکار کا حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ کردار ادا کیا وہ تاریخ کے سیاہ ترین اوراک پر لکھا جائے گا اور اسی طرح سے اعتزاز احسن صاحب کی بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا جو ہے وہ لازمی سمجھتا ہوں انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ دو دن ٹھیک ہے اور انہوں نے بڑا تنزیہ انداز میں کہا ہے کہ یہ دو دن جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ سمات سپریم کورڈ نے نہیں کی اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا سپریم کورڈ کی سمات کے بارے میں انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ سمات سپریم کورڈ نے نہیں کی ہے سمات کا مطلب ہوتا ہے سننا سمات کا مطلب ہوتا ہے سننا عدالت میں سمات جاری ہے ہوتا کیا ہے کانونی ٹرم میں کہتے ہیں جو جج ہوتا ہے جو جج کی کرسی پہ بیٹھا شخص ہوتا ہے وہ اندھا اور بہرہ ہوتا ہے وہ نہ دیکھتا ہے بلکہ گونگا اور بہرہ ہوتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ بولتا ہے وہ صرف سنتا ہے دلائل سن کے سننے کو سمات کہتے ہیں سمات کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ جاری کرتا ہے لیکن یہاں پر نظام ہی کچھ الٹا تھا اور اس پر اعتزاز احسن صاحب نے بھی تنقید کیا وہ کہتے ہیں کہ سمات وکلا نے اور ٹی وی چینلز پر ناظرین نے آپ نے اور میں نے کی ہے سپریم کور تو بولتا ہی رہا ہے سمات تو ہم نے کیا ہے سپریم کور تو بولتا ہی رہا ہے اس بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب سپریم کور نے تو پی ٹی آئی کے وکلا کو بولنے نہیں دیا ایوین اپنی صفائی میں کوئی دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا کوئی ایک لفظ تک بولنے کا موقع نہیں دیا دس سیکنڈ سے زیادہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا اور سپریم کور خود ہی بولتی رہی اور اعتزاز احسن صاحب نے تو ایک سوال بھی اٹھا دیا ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بنیادی طور پر ایک سوال ہے کہ ایک سادہ سا پوائنٹ ہے کہ کیا ڈیرڈ کروڑ ووٹرز کو آپ اس کے حق سے کلی طور پر روک سکتے ہیں ایسے آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر بات انتخابات کی ہے تو وہ تو ساری پارٹیوں کے کل آدم ہیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے پھر اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد لوگ حلقی بیرسٹر گوھر علی صاحب جو ہیں اور بیرسٹر علی زفر صاحب انہوں نے آج زبردست فائٹ کی ہے شعب شاہین صاحب جو ہیں وہ تھرو آؤٹ وہ زبردست فائٹ کر رہے ہیں لیکن لوگ شیر افضل مروت صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کے اپنا سٹانس ہے اس کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے دیگر وکلا نے جو باتیں کی وہ پریویس وی لاؤگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیر کی لیکن شیر افضل مروت نے اب جو بات شیر کیا ہے وہ میں جب آپ کو سناوں گا تو اس کا مزہ ہی الگ ہے وہ آپ کا ایک دم سے جو مایوسی چھائی ہوئی ہے نا وہ اندھیروں میں سے روشنی نکال دے گا چلیں پہلے یہ خبر پڑھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف آگے کرنے کیا جا رہی ہے جناب سپریم کور کے متعظف فیصلوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے بلہ نہ رہے نہ رہے عوام عمران خان کو ورد دیں گے یہ بیرسٹر گوھر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے اچھا وہ اب تو وہ چیئرمین بھی نہیں ہیں کیونکہ الیکشنز کالا دم ہو چکے ہیں بہرالبانی چیئرمین عمران خان صاحب بھی ہیں پیٹی آئی نے سپریم کور کے فیصلے کے خلاف نظرسانی اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق عمران خان کی جانب سے نامزد کیے گئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوھر علی نے سپریم کور کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ دن سے اندازہ تھا کہ کیسا فیصلہ آئے گا سب کو پتا تھا پوری دنیا کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا بیرسٹر گوھر صاحب بھی کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا سپریم کور کے متنازہ فیصلوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے سپریم کور کے فیصلے کے خلاف نظرسانی اپیل دائر کریں گے یہ پیٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے اور بیرسٹر گوھر نے مزید کہا ہے کہ بلہ رہے نہ رہے عوام عمران خان کو وور دیں گے بلکل جیس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کو وور دیں گے جس سیاسی جماعت کی مقبولیت ہے اسے تقنیقی پوائنٹس پر الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے ہماری تیاری پوری ہے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے ہم سے انتخابی نشان لیا گیا ہے لیکن ہماری پارٹی ریجسٹرڈ ہے اور اب جو ہے اب وہ سپریم کور میں نظرسانی کی اپیل دائر کر دی ہے ظاہر سے بات ہے وہی بینچ اس پر نظرسانی یعنی ریویو کرے گا دوبارہ اس کو دیکھے گا کہ آیا کوئی گنجائش بنتی ہے تو گنجائش نکالی جائے لیکن جس طرح سے فیصلہ آیا ہے جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس وقت حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے ایک اور ریفرنس موجود ہے کہ اے این پی جن کا انتخابی نشان لالٹن ہے اے این پی نے بھی الیکشنز کروائے ہیں انٹرا پارٹی اور الیکشن کمیشن نے ان کو بھی رد کر دیا ہے ان کو بھی کال ادم قرار دے دیا لیکن ان سے پارٹی نشان پہلے لیا پھر ان پر جرمانہ لگایا بیس ہزار روپے کا بیس ہزار روپے انہوں نے جب دیا تو ان کا جو پارٹی سمبل ہے وہ بحال ہو گیا خدا کی قسم اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو بیس ہزار نہیں بیس کروڑ روپے کا بھی جرمانہ لگاتے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بیس بیس روپے کر کے بیس منٹ میں بیس کروڑ روپے جمع کر کے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں پکڑا دیتے لیکن مقصد کو جرمانہ لگانا یا مقصد سزا دینا نہیں تھا مقصد بلے کا نشان واپس لے کر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنا تھا تو یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم کورڈ تک الیکشن کمیشن گیا جو کہ اس کا کام نہیں بنتا اور پھر جو فیصلہ آیا وہ بھی شاید ایسا نہیں آنا چاہیے تھا ایک برحال یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنس پر پی ٹی آئی کو نوک آؤٹ کیا گیا ہے جس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب کو سترہ میں نوک آؤٹ کیا گیا تھا تب بھی ہم نے مضمت کی تھی آج بھی مضمت کرتے ہیں ایسے سیاستدانوں کو سیاسی پارٹیوں کو ٹیکنیکل بنیادوں پر نوک آؤٹ کرنے اور انتخابات سے آؤٹ کرنے کی کو جو ہے لیکن اب یہ ایک موقع ہے چیف جس طرح پاکستان فائز ایسا صاحب کے پاس عدالت عظمہ کے پاس عدالت سپریم کور کے پاس عدالت عظمہ یا آلیہ چیف صاحب نے کہا ہے کہ صاحب نے کچھ نہیں آلیہ عظمہ نہیں کہنا آپ نے عدالت کہنا ہے تو یہ سپریم کور کے پاس موقع ہے کہ اب بھی یہ جو اس وقت ایک لیبلنگ ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے دوستو اب شیر افضل مروض صاحب کا میں ٹوئیٹ شامل نہ کروں تو یہ میرا خیال میں زیادتی ہوگی کیونکہ ٹوئیٹ مجھے پرسنلی بڑا پسند آیا ہے تو میں نے سوچا کہ پاکستان تحریکن صاحب کے جو لوگ ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا ڈی موریلائزڈ ہیں تو اس وجہ سے یہ سنانا آپ کو بہت ضروری ہے شیر افضل مروض صاحب کہتے ہیں اگر سپریم کور کے جانب دارانہ فیصلے نے آپ کا حوصلہ پست کیا ہے تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں کیا کمال ہے اسی طرح اگر کرکٹ بیٹ کی علامت چھیننے سے آپ کی امیدوں کو ٹھیس پہنچی ہے تو آپ بزدل ہیں اور خان کے پیروکار بزدل نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں یہ ننگا نظام ہمارے ساتھ جو کھیل کھیل رہا ہے ہم اس سے بھی بتر حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں اگر ہمیں آزاد حیثیت سے الیکشن بھی لڑنا پڑا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شکست ہمارے مخالفین کا مقدر بنے گی آپ پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ پاکستان کا مستقبل برباد کر رہے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی یہ نظریاتی کے چیئرمن کے بیان کی بنیاد پر ہمارے امیدواروں کو حراسہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں سنو ہم تیرے ہر ظلم کا سر بلند کر کے لڑیں گے سنو ہم تیرے ہر ظلم کا سر بلند کر کے لڑیں گے ہم تمہیں شکست دیں گے جب ہمارا خان پرعظم ہے تو کوئی ہمیں کیسے توڑ سکتا ہے آٹھ فروری آنے دیں اور ہم آپ کو آپ کی تمام گندی تقنیکوں سمیت ختم کر دیں گے خان صاحب فتح یاب ہوں گے آپ کا ہر ظالمانہ طرز عمل ہمیں مزید طاقت اور پختہ عظم دیتا ہے اور انڈ پہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا آنے والا کل ظلم اور جبر کے خلاف ہماری جد و جود کو مزید تیز کرے گا شیر عفظل مروض صاحب جی بڑے دبنگ انسان ہیں اور جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آپ کو پڑھ کے سنا دیا بڑا زبرتست ٹویٹ تھا اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ایسا نشان ہے جس پر آج بھی وہ پورے کارکنان کو متحد کر سکتی ہے اور کر رہی ہے وہ نشان ہے عمران خان تحریک انصاف کا ایک یہ موٹو ہے کہ ہمارا نشان بلہ نہیں عمران خان ہے عمران خان جس کنڈیڈیٹ پر ہاتھ رنگے گا اس کو آنکھیں بند کر کے ووٹ دیں گے چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو دوستو اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے فیس بک پیج کو فالو کیجئے ہمارے ساتھ جڑ جائیے ہماری آواز میں آواز ملائیے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ